اس کائنات میں تقریباً سو عرب کیاکشائیں ہیں اور ہر کیاکشا میں تقریباً سو عرب ستارے ہیں ان ستاروں میں سے کچھ ستارے ایسے ہیں جو اپنی جسامت وزن اور پڑتاؤ کی وجہ سے منفرد ہیں سائنستان جدید ٹیلیسکوپس کی مدد سے کائنات میں موجود ان ستاروں کو سمجھنے کی تگو دو میں لگے ہوئے ہیں لیکن کافی رازوں سے ابھی بھی پردہ نہیں اٹھ سکا اگر آپ اس کائنات میں موجود ان عجیب ستاروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ امیزنگ پاکستانین اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا پہلا ستارہ ہے مگنیٹر ایس جی آر اٹھارہ سو چھے ڈیش بی مگنیٹر ایس جی آر اس کائنات میں ایک بھیانک طاقت ہے یہ زمین سے پچاس ہزار نوری سال کے فاصلے پر ہے آسٹرون نومز نے ایک چمکیلی روشنی کو دریافت کیا جو زمین پر صرف دس سیکنڈز کے لیے نظر آئی تھی یہ روشنی اس ستارے کے بھڑکنے کی وجہ سے نظر آئی تھی اب خود سوچیں کہ وہ ستارہ اتنا دور ہے لیکن پھر بھی اس کی روشنی زمین تک پہنچ گئی تھی سائنسانوں کے مطابق مگنیٹر جیسے ستارے زمین پر زندگی ختم کرنے کی وجہ بھی بن سکتے ہیں دوسرا ستارہ ہے ایس ڈی ایس ایس جے سریز ایک بہت بڑے بلیک ہول کی مدد سے یہ ستارہ اپنے مدار سے باہر نکل گیا تھا اور اب یہ ملکی وے سے آہستہ آہستہ باہر نکل رہا ہے اب دعا یہی ہے کہ یہ ستارہ ہماری زمین کی طرف نہ آئے تیسرا ستارہ ہے پی ایس آر جے سترہ سو اٹھالیس ڈیش چوبیس سو چھےالیس اس ستارے کی عجیب بات یہ ہے کہ یہ ستارہ اس کائنات کی سب سے تیز گھومتی ہوئی چیز ہے اس کی مگنیٹک فیلڈ سورج کی مگنیٹک فیلڈ سے ٹریلین گنا زیادہ ہے جو اس کو بہت خطرناک ستارہ بناتا ہے چھوتھا ستارہ ہے پی ایس آر جے اٹھارہ سو اٹھالیس ڈیش زیرو فائف زیرو زیرو پلسار ستارے اپنے تیز روشنی اور بہت تیز گھومنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اس ستارے نے سائنس دانوں کو تب حیران کر دیا تھا جب یہ ستارہ پانچ سو اسی دنوں تک تیزی کے ساتھ گھومتا رہا پانچوہ ستارہ ہے سویفٹ جے سولہ سو چوالیس پلس ستاون اس ستارے کو ایک بہت بڑے بلیک ہول نے نکل لیا تھا اس چیز کا بدہ سائنس دانوں کو دو ہزار گیارے میں ایکس رے اور ریڈیو کی لہر سے لگا اس واقعے کو روشنی کی مدد سے زمین تک پہنچنے میں تین اشارہ نو عرب نوری سال لگے چھٹا ستارہ ہے فارمل ہارڈ ڈیش سی یہ ایک تین ستاروں پر مشتمل سسٹم ہے یعنی تین ستارے ایک جیسے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ستارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ یہ تینوں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں ساتھوہ ستارہ ہے میرا یہ ہم سے چار سو بیس نوری سال کے فاصلے پر ہے اور یہ ستارہ مسلسل جلتا بھوچتا رہتا ہے سائنس دانوں کے مطابق یہ ستارہ اب مر رہا ہے یہ ستارہ خلا میں اسی میل فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کر رہا ہے اور اپنے پیچھے گرد بھی چھوڑتا جا رہا ہے آٹھما ستارہ ہے او جی ایل ای ٹی آر ڈیش ایک سو بائس بی عمومی طور پر ستارے کا سائز اپنے سیاروں سے بڑا ہوتا ہے ستارے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا سائز جوپیٹر کے برابر ہے نومہ ستارہ ہے اس کو پہلے ایک ستارہ سمجھا جاتا تھا لیکن پھر بار میں دریافت ہوا کہ یہ تو دو ستارے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دسما ستارہ ہے لا سپربا لا سپربا اٹھارہ سو نوری سال کے فاصلے پر ہے اس کا وزن سورج سے تین گناس زیادہ ہے اس ستارے کو ہم زمین سے رات کے وقت آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں گیاروہ ستارہ ہے ویگا رات کے وقت چمکنے میں یہ ستارہ پانچوے نمبر پر آتا ہے اس کو بھی ہم زمین سے دیکھ سکتے ہیں یہ چھ لاکھ فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہا ہے اتنا تیز گھومنے کی وجہ سے اس کی شگل ایک انڈے جیسی ہے اب ہم اس ویڈیو کا اقتطاق کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا